اسلام علیکم کنزا ناصر وی لاغ میں خوش آمدید ہے کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں امید ہے آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے جناب آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے اپنا ہوم چور اور اب آپ بہت سے لوگوں نے کہا جی اپنا ہوم چور کرائیں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو میں آ چکی ہوں گھر سے باہر اور میں نے کہا باہر کی لک بھی آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں گھر کی اور یہ باہر کی ہمارے گھر کی لک ہے اور ادھر سے آپ کو گلی کی بھی لک دکھا دیں گے اور دوسری طرف سے بھی آپ کو گ لکی خیر اب اندر چلتے ہیں اور اندر آ کر آپ کو اندر کا ہی سارا محول دکھاتے ہیں اور یہ ہمارا پورچ ہے جہاں پہ ہماری گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے اور یہ سامنے جو آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے یہ دروازہ بیسمنٹ میں جاتا ہے جب ہم لوگ میرے امی ابو نے گھر خریدا تھا تو یہ ایسے ہی بنا بنایا گھر خریدا تھا اس وجہ سے تو ابھی خیر بہرحال ہم بیسمنٹ میں فی الحال نہیں جائیں گے جب بچے ہمارے ساتھ ہوں کے جب جائیں گے اور یہ جناب یہاں پ سائٹ پہ ہماری ایک گیلری ہے جہاں پر موٹر لگی ہوئی ہے پانی کی ٹینکی ہے ہماری اور اس کے علاوہ پودے شودے بھی بہت سارے نہیں پڑے ہوئے تھوڑے سے پڑے ہوئے ہیں اور عبدال کی سائیکل بھی یہاں کھڑی ہوتی ہے پنکچر ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے بیچاری یہاں کھڑی ہے ورنہ اس کے جگہ دوسری جگہ پہ ہے خیر اور یہ پودہ ہمارا موٹیے کا ہے لیکن اس کے اوپر لگتی ہی توریاں ہیں کیسا ہے موٹیے کے پودے پہ توریاں ل رکھتی ہیں کیسی بات ہے خیر جناب آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے نا واش بیسن بھی لگاوا ہے ہمارا اور سامنے ایک پاتھ روم ہے اور یہ میرا ایلو ویرا ہے جو کہ بہت ہی بڑا ماشاءاللہ ہو چکا ہے پھیل پھیل کے باہر آ رہا ہے یہ میرا نیمبو ہے اس کو کسی کی نظر لگ گئی ہے جس کے پتے جڑ گئے ہیں اور اس کے اوپر دو نیمبو لگے ہوئے تھے جو میں نے پھر سلاعت میں ڈال لیے تھے گلاب کے پھول جو ہے نا وہ کبھی کوار لگ جاتے ہیں اور یہ میرے بیٹے نے ایلو ویرا ایلو ویرا ہٹ جگہ لگائی رہی ہے اس گملے میں میں نے کوئی بیج ڈالے ہیں دیکھیں کیا نکلتا ہے پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس میں ہم نے ڈالا تھا اور اب کیا نکلا ہے اور جناب یہ ہے اور چکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو ہم نے نیچے کر دی ہیں کیونکہ سردیاں ہیں تو اس لیے سردیوں میں ہم چکیں نیچے کر دیتے ہیں تاکہ سردی سے تھوڑا سا محفوظ رہ سکے سب سے پہلے جناب جاتے ہیں چھت پر اور آپ کو چھت کا و در جائیں گے اور ہم پہنچ چکے ہیں چھت پر یہ ممٹی ہے جناب ہماری اور ممٹی میں بہت سارا سامان پڑھا وایا ان کے پاپا کا میاں صاحب چکے ہیں میرے ہزبن جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ان کا پروپٹی کا اور کنسٹرکشن کا بزنس ہے سو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے گھر میں ایسی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں جو ان کی ضرورت کی ہیں اور بکری رہتی ہیں میں سمیلٹیو پھر بکر جاتی ہیں واشنگ مشینے بھی ہماری یہی پڑی ہیں چھت پر ہم لوگ آ چکے ہیں کپڑے شپڑے بھی ہم لوگ چھت پر ہی دوتے ہیں ساف ستری ہماری جناب چھت ہے بچے جو ہیں وہ کھیلتے بھی ہیں اور اس کے علاوہ سردیوں میں ہم دھوپ سیکتے ہیں گرمیوں میں ہم ہوا لیتے ہیں اور یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا یہ کہ میرے زیادہ تر کام چھت پر ہی ہوتا ہے یعنی کہ کپڑے شپڑوں کا تو چلے پھر اب نیچے چلتے ہیں اور نیچے جا کر آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ لوگ ایسا کریں کہ جب تک میرے چینل کو سب سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملے اور آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی محبت کا اظہار کیجئے جزاک اللہ دروازہ جناب بند کر دیتے ہیں اور اب ہم لوگ جو ہیں نا یہ میرا کپڑے دھونے کا جو سمان ہے وہ بھی یہی پہ پڑا ہوتا ہے اور اب چلتے ہیں جناب نیچے اور نیچے جا کر جو ہے پیٹی ہی بڑی پڑی ہے پیٹی میں آپ کو پتہ بستر شستر ہی ہوت ہمارا ہے لیوینگ روم لیوینگ روم کہلیں ڈائننگ روم کہلیں ٹی وی لانچ کہلیں جو دل چاہتا ہے آپ اس کو بول سکتے ہیں ہم نے یہاں پر فلورٹ سسٹم کیا ہوا کارپٹ بچھا کر پیچھے بھی ایک گیلری ہے فی الحال میں اس کو نہیں کھولوں گی کیونکہ اس کو کھولنا بھی ایک مشکل کام ہے خیر یہاں پر کشنز وغیرہ جو ہیں نا وہ ہم نے رکھے ہوئے ہم یہی بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں سارا دن ہم یہی گزارتے ہیں اور رات میں ہی سب بچے بھی اور میں بھی اپنے روم میں جاتے ہیں کیونکہ بچے بچے بھی نہیں کھیلتے ہیں یہ جو دو کشن آپ کو اور سبزی والا اچانک سے آ گیا تھا خیر جناب یہ جو دو کشنز ہے ایک میرا اور ایک میرے ہسپنڈ کا یہ ہماری جگہ ہے اور ہمارے چارجر شازر بھی یہی پہ لگے ہوتے ہیں اور یہ امی کا شاپر رہ گیا تھا اس میں کپڑے تھے میں نے پھر سائیڈ پہ رکھ دیا خیر جناب یہاں پہ بچے بچے سب ہم لوگ یہی پہ کھاتے پیتے باتے ہیں ٹی وی بھی ہمارا یہ ہی پہ لگا ہے ہمارا مٹھو بھی یہی ہے یہ ہماری پاکٹس لگی ہوئی ہے اس میں بلز بغیرہ رکھے جاتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے میرے بچے بھیج میں ڈال دیتے ہیں اور یہی سے ہمیں مل جاتی ہے اور یہی سے رکھ لیتے ہیں خیر یہاں پر پیٹ چلیں آگے چلتے ہیں سبھی لوگوں کے اپنے گھر کے طور طریقے ہیں اور لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں بھی نیگریٹیف پیلو نکال لیتے ہیں تو خیر ایسے لوگوں کام کچھ نہیں کر سکتے بہرحال جناب یہ ہمارا ڈرائنگ روم پلس بیڈ روم ہے یعنی کہ یہاں پہ عبدالحنان کا یہ بیڈ روم آپ کہہ سکتے ہیں اور ویسے یہ ڈرائنگ روم ہے جب میمانا جاتے تو یہ ڈرائنگ روم بن جاتا ہے اور پیچھے کھڑکیاں ہیں اب چونکہ ہر چیز ہم نے بند کی بھی ہے تو پردے چڑھے بھی آگے ہیں اور کھڑکیوں پر چکے بھی ہیں اس وجہ سے میں آپ کو صرف اندر کا محول دکھا رہی ہوں کہ ہمارے گھر کا جو ہے نا وہ کیا محول شہول ہے اور کیا ہے بہرحال یہاں پہ یہ سوفے ہیں بچیاں گرمیوں میں سارے بچے یہی سوتے ہیں سوفا کھول لیتے ہیں بیٹ بن جاتا ہے جھولے کے اندر سردیوں میں کھیس اور گرمیوں میں کمبل پڑے ہوتے ہیں اس طریقے بھی میری زیادہ تر یہی پائی جاتی ہے اور بس جس طریقے سے پھر جب کوئی آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو سٹرٹ سٹ کر لیتے ہیں بہرحال خیر یہ ہمارا ایک چھوٹا سا سٹور روم کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ کپڑوں کی ایک علم علماری ہے جس میں بچوں کے عبدالنان اور حادیہ کی علماری ہے اس کے علاوہ میری جو ہینگر کی باسکٹ ہے یہاں پر ایک چھوٹا آسٹریلین توتہ بھی عبدالن نے رکھا ہے وہ ہے اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور جناب یہ ہے بچیوں کا روم ہے میں کپڑے سوری تیہ کر رہی تھی تو تیہ کرتے کرتے مجھے خیال آیا کہ یار میں ہوم جوول کی ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں تو پھر میں نے کپڑے تیہ کر لی اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کے چلیں باقی اور اور یہ جو آپ کو تھیلے نظر آ رہے ہیں ان میں سب سردیوں کے کپڑے یعنی کہ سویٹر شویٹر ہیں جن کی جگہ نہیں ہے علماریوں میں رکھنے کی کہیں تو پھر میں نے انہی کو بیگز وہی اس طرح اوپر نیجے کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اب گھر میں جگہ جتنی ہوتی ہے اس حساب سے سبھی لوگوں نے اپنے ترتیب بنائی ہوتی ہے کہ جی کیسے آپ کا گھر کی سرٹنگ ہے یا کیا ہے تو بس یہ اس طرح سے کر کے جو ہے میں نے کیا ہے تو خیر یہ جناب ساتھ اس کے باتھر دروازہ ہے اور اس کے آگے بھی ایک روم ہے لیکن فی الحال ہم وہاں نہیں جا رہے آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا ہے تو چلیں پھر اپنے بیٹروم میں چلتے ہیں یہاں پر جناب یہ بھی ایک چھوٹی سی گیلری سی بنی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ میری علماری پڑھی ہے جس کے اندر بچیوں کی بکس وغیرہ سب کچھ یہاں پر پڑھا ہوا ہے اس کے علاوہ ان کے پاپا کی بھی بہت ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں یہ ہمارا بیٹروم ہے ہماری بھی وہ علماری ہے ہم فی دراب ہے بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے لیکن بس میں نے کہا ایک ویڈیو بنا رہی ہوں یہ سلائی مشین یہاں پڑھی ہے کپڑوں کی میری سلائی کی ٹوکری پڑھی ہے جس میں دھیر سارے کپڑے ہیں جو میں نے ٹھیک ہونے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن میں ٹھیک کروں گی ڈسپینسر میرا یہاں پڑھا ہوا ہے پہلے کچھن میں ہوتا ہے آپ آگے یہ جناب دروازے کے پیچھے باتروم ہے باتروم صاف ہے یہ نہ کہیے گا گندے کی وجہ سے نہیں دکھایا لیکن میں نے کہا کہ فیلحال آپ لوگوں کو ہوم کا ٹور کرائیں باقی چیزیں بعد میں دکھا دیں گے یہ کچھن ہے جناب ہمارا اور یہاں پہ شاپرز میں شاپر ہیں ڈھیر سارے ہر سائز کا شاپر آپ کو ملے گا اور یہ فریج بھی ہماری کچھن کے اندر ہی پڑھی بھی ہے اور یہاں پر بس آلو پیاز کی ٹوکریہ میری یہی ہے چھابے بھی میری یہی پڑے ہوتے ہیں اور یہ جو روم ہے اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک میں نے آپ کو بتایا نا کہ روم ہے یہ اوبرال ہمارا جو گھر کا ایریہ وہ میں نے کہا آپ کو دکھایا اور اس کے پیچھے میرا جو ہے نا وہ کیا نام ہے پولر ہے پولر کا ویزٹ بھی آپ کو انشاءاللہ کرائیں گے اس روم میں پولر بنایا ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور کرائیں گے یقین ہے آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو ضرور لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ